بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو حاضرات کی ایک نایاب سیاہی کے بارے میں یا موقعات کی نایاب سیاہی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی میں نے پہلے بھی مقنطی سیاہی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک اور سیاہی کے بارے میں بتا دوں جو بہت ہی نایاب سیاہی ہے جس کی آپ کو بہت ضرورت پڑے گی جو اپنے عمل آپ کو بتا رہی ہوں میری بیارے بہنوں اور بھائیوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دو مٹی کے پیالے یا دو مٹی کے چراغ لے لینے ہیں بڑے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کفور لینا ہے اور غلاب کا اتر لینا ہے غلاب کی خوشبو لینے ہیں اس کو کفور کو اس کے اندر بہتر گھنٹوں کے لیے ڈال کر دھاپ کر چھوڑ دیں جب اچھی طرح کفور اس کے اندر گھج جائے یا اچھی طرح کفور مکس ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر روئی کو ڈبو دینا ہے پھر روئی کو نکال کر خوشک کر لینا ہے یہ سکھا لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو چراغ لینے ہیں ایک چراغ میں چمبیلی کا تیل ڈالنا ہے دوسرے چراغ کو آپ نے ابھی استعمال نہیں کرنا پہلے آپ چمبیلی کا تیل ڈالیں پھر جو روئی آپ نے سکھا کر رکھی دی کفور والی اور جو خلاب کی اتر والی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ جو تیل آپ نے بنایا تھا چمبیلی کا چراغ میں ڈالنا تھا اس میں اس کا فیتہ بنا کر آپ نے اس روئی کا اس تیل میں لگا دینا ہے اور پھر آگ یا دیا روشن کر لینا ہے جیسے ہم دیا بناتے ہیں اسی طرح اس کو بھی دیا روشن کر لیں دیا کو روشن کر کے آپ نے اوپر اس کے تو جو دوسرا چراغ ہے نا وہ رکھ دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نا دوسرے چراغ کے اوپر سیاہی جمعنے لگ گئے یہ بلکل اوپر ہو ٹھیک ہے بلکل بھی ہوا جو ہے یا دیا جو ہے ادھر ادھر نہ ہو بلکل اوپر جو اس کے نا جتنی بھی جو سیاہی جو دھوئے سے نکلے گا جتنا بھی چراغ کا دھوئے ہوگا اوپر والے بڑے چراغ کے اوپر جمع ہوتا رہے گا آپ دیکھیں گے کیونکہ جب وہ اچھی طرح کافی سارا جو دھوئے ہیں وہ جمع ہو جائے یہ چراغ کے پر جو کاجل سا ہے وہ بن جائے تو اس کو اتار کے آپ نے کسی ڈبی میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے محفوظ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور کاجل میں تھوڑا سا جو غلاب کا اتر ہے وہ بھی آپ نے ملا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے غلاب کا اتر ملا دیں یا چمبیلی کا ملا دیں ٹھیک ہے ویسے تو کوئی بھی اتر آپ ملا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں نیاب ہیں تو آپ نے ہنچا رکھ کر جب اس کا کاجل ہو جائے تو اس کو کاجل کو اتار کر آپ نے ایک ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے اور وہ اس کے اندر آپ نے کوئی اتر ڈال لنا ہے تاکہ وہ کاجل کی صورت اختیار کر جائے ٹھیک ہے آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا جو اتر ہوتے ہیں یا جو غلاب کے یہ چمبیلی کے ہوتے ہیں وہ تیل کی صورت میں ہوتے ہیں تیل کی طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ تیل والی ہوتی ہے پانی والی نہیں ہوتی نہ ہی تیل والی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے لازمان یہ کر لینا ہے تو یہ آپ کے لیے جو موقع کی جو سیاہی وہ تیار ہو جائے گی تو وہ آپ نے جونسا بھی ہم آپ کو تعویز ویڈیو میں سینڈ کریں گے آپ نے وہ تعویز کو لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو اتر ہے غلاب کا وہ لگا لینا ہے سیاہی والے حصے پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کالی سیاہی لگانی ہے بلکل صفائی سے لگانی ہے کالی سیاہی جو آپ ڈبیوی بنا کر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چمبیلی کا تیل اوپر لگا دینا ہے سیاہی کے اوپر یا اس خانے کے اوپر تاکہ چمک پیدا ہو جائیں تو پھر مقلات کی پھر حاضری کو دیکھئے اور پھر مقلات الحمدللہ حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے لازمان یہ گناہ ہے یہ جو سیاہی ہے آپ انڈے پر بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں اور آپ انگوٹے پر بچے کے بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں تعویز میں لگا کر بھی عمل کر سکتے ہیں نگینے کے پر بھی آپ مقلات کی حاضری انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب دیکھیں آپ نئے نئے ہوتے ہیں تو عمل آپ کریں ایک دفعہ کا فیض نہیں ہوگا تو دوسری دفعہ آپ کو اس کا فیض مل جائے گا دو دفعہ نہ ہو تو تیسری دفعہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کے عمل میں فیض بکشیں گے کیونکہ ایک دفعہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہو تو دوسری دفعہ وہ نہیں کرو گے عداب میں فرق نہیں لاؤ گے تیسری دفعہ انشاءاللہ ضرور جو مقلات کی حاضری وہ ہو جائے گی محنت کرنے سے ہی حضمت ہے نا محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا حاضرات کی یہ جو عالی قسم کی سیاہی ہے یہ لازمن بنا لیجئے گا ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیاب رکھیں گا دواؤں میں یاد رکھیں گا اور کمٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتا لگیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی چیز نہیں مل رہی تو کمٹس بوکس میں کمٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کمٹس کریں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لائک کریں شیئر کریں لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو تاکہ ہمیں پتا لگ سکیں ٹھیک ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتے ہیں اور میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پری حاضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت سے سن لی جائیں گا اور یہ جو وقاظ صاحب ہیں بھائی وقاظ آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سنیں آپ نے ہزارت اپنے سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتانا برا میں نے مکنہ تھی جادوی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بہت سے سنیں آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیاہ ہس بے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس بے ضرورت یہ دو نام ہیں دونوں ناموں سے ایک نام آپ لے لی جائیں ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک عدل تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتے کچھ ملی کا تیل لی جائے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات سہی کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہس بے ضرورت آرنڈ کا تیل ہس بے ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں یہ گاڑی سے سہی تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس بے ضرورت جتنا اب میں سرما اس کے لیے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما دارنا ہے تو کہنا دونوں ایک جتنا ہی دارنا ہے سب چیزوں کو لانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چھٹان جو ہوگی تو اتنا ہی سرما چیزیں بن کے کس کے بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈال بنا دیجئے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال بیجئے گا آرنڈ کا تیل اس کے مرحس پہ جلول ڈال لیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائیجئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے ہیسے جسے کاجل بنائیجئے گا ایسا دما دیجئے گا اور تو بہر سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اس اشیاہ کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کی آدھا چھٹان لے تھے این سب چیزوں کو چھوٹ چھانے گا اچھی طرح پاورڈر سے بنائیجئے ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوٹنا سیاہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں جیسے آپ نے کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنہ تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ کاظرے کیسے دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنساز سے رام سے ملے یہ آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کر لیں اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں آپ کو حاضرات کے صحیح مندادی ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح مجھے پتہنے یا آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی کیکہ اجازہ دی ہے فرمکاری آشاء اللہ حافظ اعوذ باللہ منہ شیطان رجیم بسم اللہ بخواہ الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ کے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین اس لیے کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھے لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پری کا بھی بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہورکی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ کو تھوڑا سا اور اس کو بزاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی دیکھتے چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنتی سے کاجل اگر آپ پول لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی کے ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصور اور کتنا عالی دسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی رہیلہ پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یہ بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام گتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند بہت آلہ قسم ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے تو ان کا لزول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عدربتی ہے ان کے تعلق وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ بہت اچھی رات ہی کے لیے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بتایا ہوگا کہ آپ عدو اندر نشق بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے ادربتی ٹھیک کہنا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن ان کے اغربتی جلائیں ان کے اغربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انساب کریں کہ غریب انسان غریب آدم یا غریب دہن جو گھر میں پورٹ ہو ارکر روٹی تقریب نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اغربتی کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے جلائے اس سے بیتر تو خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل گالے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر میند بتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ امبر کی خوش ہوئے کہاں سے پرید کر لائے امبر موش ہزار سوال اتنی مہنگی ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بیعات لے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خوش بھول کیا کہ جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا ہوں انتخائی بلند اور پیانا ہے یہ خود چھوٹے ہیں موش تزار اور دوسرے انشاءاللہ حاضرات جنات کریم کو رام سے اپنے راس بلا سکیں کابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے برتیں گے تو آپ کو آج میں ایک اگر بٹی پیش کرنے جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوش دار ہوتی ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک دانیں تو آپ تک پورا کمرا اگر بتیز تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ کپورا کمرا محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ پر سفوک بتایا جائے گا آپ نے گا دنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتانگی وہ آپ میں ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں جلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے آپ میں عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جلانے بطن میں رکھ کولے جلانے کولوں کے اگر بتی گا یہ تھوڑا سا سکھو سلوانا ہے کمرہ کشبور سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں انہیں جا کہ کشبور سے دور سے حضرات روح مکلار اوچیم پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں جیسے خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیں جو خوشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے ناظرین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے انہلا کی بنیان میں آجاتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھول گا مجھ جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی دول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آت ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چا دولہ اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے اب دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر اگر میند کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ بھی میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر ایک باہم بوٹی ایک نمبر دو بال چھ ایک تولہ نمبر تین غلا کے بھور ایک تولہ نمبر چا کفور ایک نمبر پانچ دیوانا کا برادہ ایک نمبر چھ مشک دانا ایک نمبر ساب سفید سندر کا برادہ ایک نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک تولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موتھا ایک تولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک تولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سن نمبر دس سالہ ہے اس گھن بار ایک تولہ نمبر گیارہ گھن ایک تولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک تولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک تولہ نمبر پان جاویتری ایک تولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آ ہوئے تو نمبر یہ جائفر جنسی پندرہ ایک تولہ سولہ تیرسہ ایک تولہ اور ستارا چھوٹے لgrenچ ایک دولہ اٹھارا پنٹٹنگ خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا لقڑ اگر اگر خوشبودار لقڑ ہوگی ایک دولہ بیز زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہנی ہے دورہ اور دائیس اکیس اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت وقتی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لیے میں نے کچھ لکھ بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش کر دیتی ہیں تو مجھ سے بہت ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کو بھی اس کو بنانے کے لیے میں نے ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوئی ویڈیو سے اس میں آپ کو بتا دوں بھی تاکہ مجھ سے بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی محفظ کر ستا ہے اس پر بہت ویڈیو کے ساتھ بھی نام دکھے ہو گئی اپنا بہت ویڈیو کے ساتھ بھی ہوتی جائے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کے سب سے سمجھ نہیں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتے تو ایک پنسارے سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے نہیں جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے ملتے ہو تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور ایک اور ادابی حضار کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بکی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی ادبہ دیا چاہیے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی